اسلام علیکم ویورز آج ہم اردو خواہد کے بارے میں پڑھیں گے ویلکم ہی چینل سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں سب سے پہلے میں آپ کو اردو کے بارے میں بتاؤں گی کہ اردو جو ہے یہ ایرانی عربی اور ترکی فوجیں جب کٹھی رہیں کافی عرصہ تک تو ان سب کے بولنے والی زبانوں کے ملاب سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو لشکری زبان کہتے تھے اور بعد میں اس کا نام اردو پڑھا اردو اصل میں اردو کا لفظی مطلب ہی لشکر یا فوج ہے تو لفظ اردو جو ہے ترکی زبان کے لفظ اردو سے نکلا ہے اردو کا مطلب ہے کیمپ یعنی فوج آرمی تو اردو زبان کے زہیرہ الفاظ کا تقریباً ستر فیصد جو ہے فارسی میں اور باقی الفاظ عربی ترکی ہندی اور سنسکرت کے ہیں اس طرح اردو زبان کے گرامر کے زیادہ تر حصول بھی عربی اور فارسی سے ملتے جو ہوتے ہیں اور اس کے اپنے بھی کچھ اصول ہیں تو اس کے زیادہ تر عربی میں ہی ہیں اردو زبان اس کے حروفت اجیر کی تعداد جو ہے باون ہے جس میں سنتیس مفرد آوازیں ہیں اور پندرہ جو ہے وہ باری آوازیں ہیں تو اس کا گرامر میں جو زیادہ تر لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ عربی اور فارسی کے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ فارسی میں ہے صرف ایک لفظ اس میں اردو کا ہے باقی سارے کا سارا فارسی میں ہے اور یہ جو گرامر ہم آج پڑھیں گے قوائد پڑھیں گے اس میں بھی کافی سارے تقریباً 50 سے 70% جو فارسی کے استعمال ہوں اب یہ حروفت اجیر جو ہیں 37 مفرد آوازیں جانی حروفت اجیر ہیں اور جو پندرہ باری آوازیں ہیں جیسے بیڑ وغیرہ تھے تنتھالی اور پھے پھول وغیرہ آگئے چلتے ہیں ذرا اس کے قوائد کی طرف تو سب سے پہلے قوائد میں لفظ خرف آتا ہے خرف وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے موں سے نکلنے والی مفرد آواز خرف کلاتی ہے ان آوازوں کو مختلف علامتوں سے منصوب کیا جاتا ہے جیسے انگلیش کے اے بی سی ہوتی ہیں اردو کے الف بے پے تیٹے سے ہوتی ہیں یا عربی کے الف با تا سا جی موہا بغیرہ ہوتی ہیں تو یہ جو مفرد آوازیں ہیں یہ ان کو خرف کہتے ہیں مفرد آواز جو ہمارے موں سے نکلتی ہے وہ خرف ہوتی ہے یعنی ایک جو ہے سمپل جو حروف تحجی ہے یعنی الف یہ ایک حرف ہے بے ایک حرف ہے اسی طرح یہ دیکھیں منفرد اور مفرد آواز جو ہے وہ جو ہوتی ہے وہ حرف ہوتی ہے جیسے اس کی جو الاغ لاغ واز ہے ہر کی تو حروف تحجی کی وہ حرف ہے اگر ان حروف کو یعنی الف بے جیم دال ان کو اگر ترتیب سے لکھ دیا جائے ایک ترتیب سے لکھیں تو یہ علیف بے جیم دال این فے وغیرہ اگر ان کو ترتیب سے لکھیں علیف بے سے لکھیں یہ تک تو یہ حروف تحجی بن جاتے ہیں جو اردو کی بنیاد ہیں اردو زبان کی بنیاد ہیں تو اسی سے آگے سارا کچھ بنتا ہے خرف سے آگے لفظ بنتے ہیں لفظ سے آگے کلمہ بنتا ہے کلمے سے آگے فکریں بنتے ہیں یہ ساری بنیاد جو ہے یہی حروف تحجی ہیں الف بے پے تیٹے سے یہ وغیرہ آگے حرف کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے لفظ یعنی لفظ جو ہے وہ انہی حروف تحجی کا مجموعہ ہوتا ہے انہی حروف کا مجموعہ ہوتا ہے حرف یعنی ایک دو حروف کو ملائیں تو لفظ بنتا ہے تین کو ملائیں چار کو ملائیں یعنی جتنے اردو میں فکریں بنتے ہیں جتنے آگے فکروں سے جملے بنتے ہیں جملوں سے آگے مضمون بنتے ہیں وہ سارے کے سارے حرف پہ اور لفظ پہ بیس کرتے ہیں لفظ جو ہے چند حروف کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی دو حروف چار حروف تین حروف جیسے لفظ خود بھی لام فیز زویں ان تین سے ملکے حروف سے ملکے تو ایک لفظ بنا ہے تو جیسے آگے مثال میں دیکھیں کہ علیف اور بے ان دونوں کو کٹھا لکھیں گے تو اب بن جائے گا تو اسی طرح حرف جو خود ہے اے رے فیز یہ تین کو جوڑ کے بنایا گیا تو جیسے کاف تے آگے علیف اور یہ کتاب بنے اور آگے بے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو یہ کتاب بن جگہ یہ سارے حروف ہیں جن کو جوڑا گیا ایک ترتیب سے تو یہ لفظ بن گئے ہیں تو یہ اردو قوائد کی بنیاد انہی حروف اور الفاظ سے ہوتی ہے حروف ملتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں لفظ زیادہ ہوتے ہیں تو لفاظ بن جاتے ہیں وہی الفاظ جب آپ اس میں جڑتے ہیں تو وہ کلمہ بنتے ہیں آگے لفظ کی اس نے بتایا کہ لفظ کی قسمیں لفظ کی قسمیں کون سی ہیں ویسے تو مختلف لحاظ سے مختلف قسمیں لیکن جو بنیادی ہیں وہ پہلے سب سے پڑھیں گے لفظ کی قسمیں یعنی اقسام لفظ کی اقسام جو ہیں وہ ہیں سب سے پہلے کلمہ اور اس کے بعد محمل کلمہ پہلے سب سے لفظ کی قسمیں یعنی با معنی الفاظ کا مجموعہ جو کلمہ ہوتا ہے اور بے معنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ محمل ہوتا ہے یعنی ویسے لفظ کے ساتھ با معنی لفظ کے ساتھ جو عام طور پر ہمارے زبان کا حصہ ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں ایک کا معنی ہوتا ہے اور ایک کا نہیں ہوتا جس کا معنی ہوتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے یعنی با معنی لفظ جو ہے وہ کلمہ ہوتا ہے اور اور بے مانی جو ہے وہ محمل ہوتا ہے با مانی سے مراد جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ اسے کہا جاتا ہے جیسے جیسے کتاب گاپ یعنی باد کو گاپ اور درخت کرسی میز یہ اس طرح کے جو جن کے بولنے سے کوئی چیز کا تصور زین میں آجاتا ہے جیسے کتاب اگر بولیں تو ہمارے زین میں آجاتا ہے وہ جس کو پڑھا جاتا ہے درخت وہ جس کی چھاؤں ہوتے ہیں جس کا پھل فروٹ وغیرہ کھایا جاتا ہے دور جیسے باغ دا یہ سارے جو ہیں ان کے بولنے سے یا ان کو دیکھنے سے ہمارے زین میں کوئی نہ کوئی کنسیپٹ آتا ہے تصور آتا ہے تو وہ کلمہ ہوتا ہے اور محمل جیسے کہ میں نے بتایا کہ محمل وہ چیز ہوتی ہے جو کلمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے علاقہ استعمال نہیں ہوتا کلمے کے ساتھ با مانی کے ساتھ بے مانی لفظ جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ محمل ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ مطلب والے لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوتا ہے جیسے ابھی دیکھیں آپ لوگ کہ گپ شپ گپ تو ہے جیسے باتچیت اور شپ جو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یعنی جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا وہ محمل ہوتا ہے اسی طرح آگے آپ دیکھیں گے جیسے پولیس نے مجرموں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دی ان کی اور اسی طرح پکڑ کے ساتھ جو دھکڑا یہ بھی محمل ہے اسی طرح آپ دیکھیں جیسے گپ باتچیت اور شپ شپ کا کوئی مطلب نہیں گپ کا مطلب ہے گفتگو اور شپ یہ ایک بے معنی لفظ ایسی طرح پکڑ تو ہے کہ پکڑنا مجرم کو پکڑنا ہے کسی چیز کو پکڑنا اب ملزم کو پکڑ دھکڑ شروع کی ہوئی ہے پولیس نے اس کا مطلب پکڑ تو ان کو پکڑ رہی ہے دھکڑ کا پھر اس کا مطلب کوئی نہیں یہ جو شپ اور جو دھکڑ ہیں یہ بے معنی ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے یہ محمل ہیں اور گپ اور جو پکڑ ہے وہ با معنی ہے یعنی کلمہ ہے اور یہ محمل ہے آگے دیکھیں کلمہ کی بھی یعنی عام طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ اسم فیل حرف ہیں فیل حرف یہ تینوں جو ہیں یہ عربی کے لفظ ہیں اسم کا مطلب نام فیل کا مطلب کام حرف کا مطلب وہ کچھ ایسے لفاظ جو فکرات کو یا لفاظ کو جوڑنے کے کام آتے ہیں وہ جیسے اسم یہ دیکھیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اسم با مسماع یعنی اپنی نام کی طرح ہونا یہ اسم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جیسے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ جو اردو زبان ہے سے 95% تک اسم عربی اور فارسی ہے باقی دوسری خندی اور سنسکرت زبانوں کا ہے اسم یعنی یہ لشکری زبان اسی لیے ہے کہ یہ بہت سے زبانوں کا ملاب سے یہ زبان بنی ہے اس لیے اسم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اسم کا مطلب نام ہے یعنی کسی جگہ کا نام کسی چیز کا نام کسی شخص کا نام اس کو اسم کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو نام کہتے ہیں اب دنیا میں جو بھی چیز ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے جیسے کاپی کے اوپر لکھ رہے ہیں ٹینسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں جس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس چیز کے اوپر ان کو رکھا ہوئے ہیں یہ کیمرہ جس سے ویڈیو بان رہی ہے یہ سارے اسم ہیں ان چیزوں کے جو استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت جیسے گھر کرسی میز پاکستان کتاب یہ عام عام سی مثالیں ہیں اسم کی یعنی اسم وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کا نام ہو آگے فیل یعنی کام ہم جو کام کرتے ہیں جو کام ہو رہا ہے جو کام سارا انجام دیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا فیل ہوتا ہے یہ فیل یعنی عربی زبان کا لفظ فیل کا مطلب کام ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اب گرائمر کی روح سے ہم فیل کی تعریفیہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں جب آیا جاتا ہے ماضی ہو خال ہو مستقبل ہو تو اس کو کام کہتے ہیں فیل کا مطلب کام جیسے کہ دوڑنا بھاگنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا سونا یہ سارے کے سارے فیل ہیں یعنی کام ہیں اور یہ کام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کام کو جو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو فیل کہا جاتا ہے اردو میں تو فیل کے بعد یعنی اس سب سے پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تیسر ہے جو اس کی قسم ہے کلمیں کی وہ ہے خرف خرف یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو لفظوں کو جوڑ کے جو لفظوں کو جوڑ کے فکریں بنانے کی کامت ہے اور فکریں آگے جو ہے یہ جملے یا فکریں ان کو کہا جاتا ہے وہ استمبنتے ہیں یعنی دو لفظوں کو اب اس میں دیکھیں اس میں وہ جو ہے وہ اور یہ وہ اس فکریں کو جوڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے تو یہ خروف ہیں اس میں دیکھیں جو وہ جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ حروف ہیں کو جو اسی حرف میں استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ سارے حروف ہیں یعنی حرف وہ چھوٹے چھوٹے اب وہ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں اب جیسے اس کی مثالیں دیکھیں نیک ان اس ان وہ تک اب یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو لفظوں کو جوڑ کے فکریں بنانے کی یہ جملے بنانے کی کامتے ہیں ان کو حروف کرتے ہیں تھنک یو اللہ حافظ thank you for watching